مجھے مذہب میں حسائیوں کو سمجھ جاتا ہے کہ وہ ایک خدا کو مانتے ہیں اور ان سے شادی بھی جائے رہے سکیئے آپ کے مذہب میں اہلے کتاب ہے 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 کہ اسے ہی کا تک تو کسے تک رہتے ہیں اب جاتا ہے دونجہ جو برانشی میں لکھا ہوئے ہیں یوندیر وزینہ تخذو یوندیر وزینہ خارق تخذ اللہ مددہ تو یہ کیا لکھا ہے برمان کریم میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے اسی بھیجا تاکہ ان لوگوں کو دلائے جو نے کہا کہ خدا کا بیٹا ہے اور تو قرآن کریم نے فرمایا کہ حیسائی کہتے ہیں اللہ ثالث و صلاثہ ہے تین میں سے ایک ہے تو یہ قرآن نے روازے لکھا ہوئے پھر آپ کیوں کہتے ہیں ہمارے مذہب میں یہ سمجھ جاتا ہے قرآن کریم تو کہتا ہے کہ حیسائیوں نے خدا کا بیٹا منا لیا قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ تین خداوں میں سے خدا کو ایک سمجھتے ہیں اس کے بعد یہ کہنا تو جائز نہیں کہ ہمارے مذہب میں کوئی مواہد سمجھا جاتا ہے ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ شروع میں وہ مواہد تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے نوی تھے اور وہ ایک خدا کے قائد تھے یہ ہم مانتے ہیں قرآن نے یہ لکھا ہوئے اس لئے یہ مرکو سے ریایت ہے وہ قومیں ہیں وہ مظہب جو خدا کے نام سے شروع ہوئے جن پر کتابیں اُتری تھیں ان کے ساتھ اس نے معاشر کی تعلیم دی ہے قرآن کریم یعنی مذہبی اختلاف کے باوجود ان کی سیرو سے شادی جائز ہے ان کی لڑکیوں سے جائز ہے